خوش حمدید خیر مقدم اور ولکم ہے آپ سبھی سامعین و ناثرین کافر سے ایک بار رزوان زہیر یوٹیوب چینل میں اس ویڈیو میں ہم آپ سب سے بات کرنے والے ہیں ہندوستان کے ایک بہت معزز ترین اور اہم شخصیت جسے ہم بھیم راو امبید کر کے نام سے جانتے ہیں یعنی ہندوستانی آئین کے معمار ڈاکٹر بھیم راو امبید کر ہمارے نساب میں شامل ہے اس ویڈیو میں ہم آج انہی کی زندگی حالاتے زندگی کے بارے میں بات کریں گے یہ ویڈیو نمبر 11 ہے اس سے پہلے میں نے ویڈیو بلکل سیریالی بنا رہا ہوں سبجکٹ to سبجکٹ اگر ابھی تک آپ نے ان ویڈیوز کو نہیں دیکھے ہیں تو چینل پر دیکھ لیں وہ آپ کے ایکزام کے لیے بہت ہی ہلپفل ہے چلیے ہم شامل کرتے ہیں ڈاکٹر بھیم راو امبید کر سے سب سے پہلا سوال ڈاکٹر بھیم راو امبید کر کب پیدا ہوئے آپشن اے 24 اپریل 1891 15 اپریل 1891 14 اپریل 1892 یا پھر 14 اپریل 1891 تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن 4 14 اپریل 1891 اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں ڈاکٹر بھیم راو امبید کر کے والد کا نام کیا تھا رام جی مالو بی سکپال رام جی مارو جی سکپال رام جی مالو جی سکپال یا پھر رام جی بالو جی سکپال تو اس سوال کا صحیح جواب ہے رام جی مالو جی سکپال ڈاکٹر بھیم راو امبید کر کے والد کا نام رام جی مالو جی سکپال تھا اگلے سوال کے طرف بڑھتے ہیں ڈاکٹر بھیم راو امبید کر کی والدہ کا نام کیا تھا تو اس سوال کا صحیح جواب ہے بھیم بائی ڈاکٹر بھیم راو امبیدکر کے والد کا نام تو رام جی مالو جی سکپال تھا اور ان کے والدہ کا نام ان کے مدر کا نام بھیم بائی تھا اگلا سوال ہے ڈاکٹر بھیم راو امبیدکر اپنے والدین کے کتنے نمبر کی اولاد ہیں بارہویں تیرہویں چودہویں یا پھر پندرہویں تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن تھیری چودہویں ڈاکٹر بھیم راو امبیتکر اپنے والدین کی چودہویں نمبر کی اولاد ہیں اگلی سوال کی طرف پڑھتے ہیں لوگ ڈاکٹر بھیم راو امبیتکر کو پیار سے کیا کہا کرتے تھے ڈاکٹر بھیم راو امبیتکر کو لوگ پیار سے ان کے ایک الگ نام سے جانتے تھے وہ کون سا نام تھا اس کا جواب ہے بھیما لوگ بھیم راو امبیتکر کو بھیما بھی بولتے تھے اگلی سوال ہے ڈاکٹر بھیم راو امبیدکر کے دادا کا نام کیا تھا رام جی مالو جی سکپال یا پھر امبیدکر تو اس سوال کا صحیح جواب ہے مالو جی کیا ہے ان کے دادا کا نام مالو جی تھا نیکس قسطن ہے جب ڈاکٹر بھیم راو امبیدکر کے والد کے فوج سے سبک دوشی کے وقت ان کی عمر کیا تھی یعنی جب ڈاکٹر بھیم راو امبیدکر کے والد فوج کے جوب سے نوکری سے ریٹار ہوئے تو اس وقت بھیم راو امبیدکر کی عمر کیا تھی دو برس تین برس چار برس یا پھر پانچ برس تو اس سوال کا صحیح جواب ہے دو برس نیکس ہے ڈاکٹر بھیم راو امبیدکر کا خاندان سنٹرل انڈیا سے کہاں منتقل ہوا ڈاکٹر بھیم راو امبیدکر کا خاندان سنٹرل انڈیا سے کہاں منتقل ہوا کون سی جگہ نیرول کرنول کوکن یا پھر بھیونڈی تو اس سوال کا صحیح جواب ہے کوکن کے علاقہ میں واپولی کیا ہے کوکن کے علاقہ میں واپولی اگلے سوال کے طرح ہم بڑھتے ہیں ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر کا کتنے برس کی عمر میں اسکول میں داخل ہوا ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر کتنے سال کے تھے جب ان کا ایڈمیشن اسکول میں ہوا چار سال پانچ سال چھ سال یا پھر سات سال تو اس سوال کا صحیح جواب ہے پانچ سال وہ جب پانچ سال کے ہی تھے تب ہی ان کا داخلہ اسکول میں ہو گیا نیچٹ ہے واپولی سے ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر کا خاندان کہاں منتقل ہوا اپشن ستارہ یا ستارہ واپولی سے ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر کا خاندان ستارہ منتقل ہو گیا نیچٹ ہے کتنے برس کے عمر ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر کی والدہ کا انتقال ہو گیا یعنی کتنے برس کے عمر میں جب بھیم راو امبیٹ کر کتنے سال کے تھے تو ان کے والدہ کا انتقال ہوا چار سال پانچ سال چھ سال یا پھر سات سال تو اس سوال کا صحیح جواب ہے چھ سال جب بھیم راو امبیٹ کر صرف دو سال کے تھے تو ان کے والد کا انتقال ہوا اور جب وہ چھ سال کے تھے تو ان کی والدہ کا یعنی ماں کا انتقال ہو گیا نکسٹ ہے ستارہ سے ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر کا خاندان کہاں منتقل ہوا یعنی ستارہ سو پھر پہلے تو وہ کانکول میں تھے اس کے بعد کانکول کے بعد ستارہ گیا اس ستارہ سے ان کی فیملی کہاں چلی گئی تو ممبئی اس سوال کا جواب ہوگا ممبئی نیکسٹ ہے ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر کب میٹرک کا امتحان پاس کیے 1902 1945 2006 یا پھر 1908 تو اس سوال کا صحیح جواب ہے 1908 یعنی 1908 میں ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر نے میٹرک کا امتحان پاس کیا اگلے سوال کے طرف پڑھتے ہیں ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر کب بی اے کی ڈگری حاصل کی انیس سو دس انیس سو گیارہ انیس سو بارہ یا پھر انیس سو تیرہ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن تھی انیس سو بارہ بھیم راو امبیٹ کر نے بی اے کی ڈگری انیس سو بارہ میں حاصل کی نیکشٹ ہے ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر عالی تعلیم حاصل کرنے کے لئے کہاں گئے تو اس سوال کا صحیح جواب ہے امریکہ ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر عالی تعلیم حاصل کرنے کے لئے امریکہ گئے تھے ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر امریکہ میں کس اینورسیٹی میں داخلہ لیے جواب کولمبیا یونیورسیٹی کولمبیا یونیورسیٹی کولمبیا یونیورسیٹی سے ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر نے کس موضوع میں امے پاس کیا وہ تو امریکہ گئے امریکہ کے کولمبیا یونیورسیٹی میں اور کولمبیہ اینورسیٹی میں انہیں جو ایمے کا کورس کیا تو ایمے میں ان کا کیا موضوع تھا تو اس کا جواب ہوگا معاشیات یعنی جسے ہم ایکونومکس کہتے ہیں نیکسٹ ہے ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر کب پی ایس ڈی کی ڈگری حاصل کی انہوں نے پی ایس ڈی کی بھی ڈگری حاصل کی تھی تو اس کا سال کیا تھا انیس سو بارہ انیس سو چودہ انیس سو سولہ یا پھر انیس سو اٹھارہ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن 3 انیس سو سولہ میں ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر نے پی ایس ڈی کی ڈگری حاصل کی نیکسٹ کسٹن ہے ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر کہاں سے ایم ایس سی کیا ایم ایس سی انہوں نے کون سی جگہ سے کیا کولمبیہ اینورسیٹی آکسفورٹ کیمبریز یا پھر لندن اسکول آف ایکونومکس تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن 3 لندن اسکول آف ایکونومکس سے ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر نے ایم ایس سی کیا نیکسٹ ہے ہندوستان واپس آ کر کس کولیج میں ملازمت شروع کی جب بھیم راو امبیٹ کر ہندوستان واپس آیا تو انہوں نے اپنی ملازمت کون سے کولیج سے شروع کی تو اس سوال کا صحیح جواب ہے سی ڈی ہام نیکسٹ ہے ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر دوبارہ کب انگلین گئے 1920, 1922, 1924 یا پھر 1926 تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن اے 1920 ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر نے دوبارہ انگلین 1920 میں گئے نیکسٹ کوششن ہے اس ویڈیو کا ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر نے کب ڈی ایس سی کی ڈگری حاصل کی 1921, 1922, 1923 یا پھر 1924 تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن تیری 1923 میں ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر نے ڈی ایس سی کی ڈگری حاصل کی نیکسٹ ہے ہندوستان واپس آ کر بھیم راو امبیٹ کر نے کون سا پیشہ اختیار کیا جب بھیم راو امبیٹ کر ہندوستان واپس آئے تو انہوں نے کون سا پیشہ اختیار کیا تو اس کا جواب ہوگا وقالت نیکسٹ کسٹن کے طرف اب ہم بڑھتے ہیں دستور ساز کمیٹی کے کس عہدے پر ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر فائز ہوئے ہندوستان جب 1947 میں آزاد ہوا تو ایک اپنی دستور کی ضرورت پڑی تو اس دستور کو بنانے کے لیے اس دستور ساز کمیٹی کے لیے جو صدر مقرر کر گئے تھے وہ ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر تھے نیکسٹ ہے ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر کی شادی کتنے برس کے عمر میں ہوئی ڈاکٹر بھیم راو کتنے سال کے تھے جب ان کی شادی ہوئی تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن دیکھتے ہیں بارہ برس چودہ برس سولہ برس یا پھر اٹھارہ برس تو صحیح جواب ہے اس کا چودہ برس ان کی عمر صرف اور صرف چودہ برس تھے تب ہی ان کی شادی ہو گئی ہاں ایک اور انٹریسٹڈ ہے جن سے ان کی شادی ہوئی جن کا نام رامہ بائی تھا جو کہ نیکس کسٹن میں آ رہا ہے ان کی عمر کیا تھی ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر شادی کے وقت ان کی بیوی رامہ بائی کی عمر کیا تھی تو اس کا جواب ہوگا نو برس اب ایک اور question ہے اس related ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر کو بھارت کے کس عزاز سے نوازا گیا ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر کو کس عزاز سے نوازا گیا تو اس میں آپ کو بتا دوں کہ ہندوستان کا سب سے معزز عزاز سب سے بڑا یا سب سے highest جو ہے وہ ہے بھارت رتن تو بھیم راو امبیٹ کر کو بھارت رتن عزاز سے بھی نوازا گیا نیچٹ question ہے ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر کی وفات کب ہوئی یہ اس ویڈیو کا سب سے لاشت سوال ہے اور ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ سب کو سرکریبش کرنے ہو اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس ویڈیو کو اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر ایک ویڈیو کی انٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے ملے question ہے ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر کی وفات کب ہوئی 5 دسمبر 1956 5 دسمبر 1954 9 نومبر 1956 یا پھر 6 دسمبر 1956 تو اس سوال کا صحیح جواب ہے 5 دسمبر 1956 ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر کی وفات 5 دسمبر 1956 کو ہوئی تو اس ویڈیو ہیں بس اتنا ہی ہم پھر ملتے ہیں آپ سب سے اس سریز کی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے ہمیں اجاست شکریہ اللہ حافظ